اسلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سب دو جی آج ہم لوگ انہیں وزٹ گئے تارک روڈ کا اور تارک روڈ کا جمعہ بزار ہے لوکیشن آگے سمجھا دوں گی بہت ہی زبردستہ جمعہ بزار یہاں پر لگتا ہے اور کس ٹائم لگتا ہے کس جگہ پر لگتا ہے ایکزیکٹ جگہ جو بھی ہے سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر آپ لوگ کو برینڈڈ کرتیز مل جائے گی ڈریسز مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں سے اور بہت کچھ مل جائے گا جو بھی آپ لوگوں کو بائی کرنا ہے ایک مکمل شاپنگ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے جو لوگ میرے چینل پر نیوے چینل کو سبسکرائب کر دو با لیکن کو پریس کر دو تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیف ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور جو لوگ کراچی سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ مجھے ہمیشہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں آن لائن کے لئے نمبر نہیں دیتی تو اس دفعہ میں آپ لوگوں کو نمبر بھی پروائیڈ کروں گی ہر چیز کا تو یہاں پر آپ لوگوں کو ہیلز مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو لان کٹن کی ڈریسز مل جائیں گے فلیٹ سلپرز مل جائیں گی ٹرڈیشنل سٹف مل جائے گا اور اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے میک اپ بھی بائی کر لیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو میک اپ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ لان کٹن کی ڈریسز کے علاوہ آپ لوگوں کو ڈیجیٹل پرنٹ بھی مل جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے کیچ و پونی وغیرہ لینی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جولری بائی کرنی ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں اس علاوہ آپ لوگوں کو پٹے چاہیں گوٹا ورک کے آپ لوگوں کو فروکس چاہیں تو سب کچھ ملے گا تو جو لوگ لوکیشن کا انتظار کرنا نے لوکیشن سمجھا دوں کہ آپ لوگوں نے آنا ہے پانچ پجے کے ٹائم پر مین برابی سنٹر کے باہر آپ لوگ اتر جائیں گے رش یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہر چیز بہت اینیبل مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بہت سارے مل جاتے ہیں تو جی سب سے پہلے میں نے جسے سٹال کا وزٹ کیا تھا یہاں پر جو سیل تھی نا یہ فور ففٹی روپیز کی سیل تھی ٹھیک ہے فور ففٹی روپیز میں آپ لوگوں کو فلیٹ سلپرز یہاں پر مل رہی ہیں بہت سارے ڈیزائنز تھے ایک ڈیزائنز میں بہت سارے کلر تھے تو یہاں پرٹن کے پاس ڈیزائنز بہت اچھے ہوتے ہیں بلکل رابی سنٹر کے نیچے یہ اپنا سٹال لگاتے ہیں ان کا یہ سٹال میں کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور جن لوگوں کو نہیں ملا وہ لوگ بہت جلدی چلے گئے ہوں گے تو آپ لوگ انہیں یہاں پانچ بجے تک آنا ہے پانچ بجے تک تاریک روٹ پورا لگ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جمعے والے دن تو یہاں سے آپ لوگ ایک بہت زبردستی شاپنگ کر سکتے ہو ان کی پاس ہی ساری فوٹ پیر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ آپ لوگ کو فور ففٹی کی تھی اس کے علاوہ ہیلز کا سیکشن آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو سیون ہنڈڈڈ روپیز میں آپ لوگ کو ہیل مل رہی ہو دی سیون ہنڈڈڈ روپیز میں آپ لوگ کو یہاں سے بیسٹ آپشن مل جائے گا آپ لوگ یہاں سے اچھی سے اچھی ہیل بائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ سارے اٹھ کے پاس ڈیزائنز تھے جو کہ میں اٹھا کر نہیں دکھا سکی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو ایک آورویو میں دکھا دوں تاکہ اگر کوئی بھی ڈیزائن آپ لوگ کو کلک کرے آپ لوگ لینا چاہ رہے ہو آپ لوگ زہن میں ہوتا آپ لوگ بائی کر سکو تو میں یہاں آگے آگئی تھی نیکس سٹرول جو تھا یہاں پر آج کے پاس جو سیل تھی وہ سکس ہنڈڈڈ روپیز کی سیل تھی ٹھیک ہے سکس ہنڈڈ روپیز کی سیل ایسے تھی کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی بھی کرتی آپ لوگ بائی کر رہے ہو کرتی نہیں زیادہ مجھے فروگز لگ رہی تھی اس کے علاوہ ایرلائن اویلیبل تھی اور ان کے پاس جو سائز تھا یہ ان کے پاس سٹینڈڈ سائز سے تھوڑا سا موٹا والا سائز تھا اگر آپ لوگ تھوڑے سے ہیلڈی ہو یا آپ لوگ سمارٹ ہو جو بھی ہو تو آپ لوگ آرام سے یہ والی کرتیز بائی کر سکتے سمارٹ لوگ اس کا کچھ فٹنگ کروا سکتے ہیں اور ویسے جو لوگ ہیلڈی ہیں ان کے لئے تو بہت اچھا ایک آپشن ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو سکس ہنڈڈ روپیز میں بہت زبردستی پرنٹٹ آپ لوگوں کو فروگ بھی مل جاتی ہے کرتیز بھی مل جاتی ہیں اور بہت ہی پیارے ڈیزائنز تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائنز اس میں بنے ہوئے تھے بہت سارے تھے سب نکال کر نہیں دکھا سکتے تھے جو جو مجھے سمجھ آ رہے تھے نا میرے انکل سے اوپن کروا لیے تھے تو یہاں پر اس طرح یہ بھی سٹرالز آپ لوگ کو مل جائیں گے جہاں پر آپ لوگ کو ٹو پیس ملے گا بارہ سو روپے میں بچوں کا بھی آپشن یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائے گا اور آپ لوگوں نے اپنے لئے بائی کرنی ہے تو وہ بھی مل جائے گا نیکس سٹرال یہ تھا یہ بھی بلکل رابی سنٹر کے باہر لگتا ہے ان کے پاس پندرہ سو روپے کی سیل ہوتی ہے کوئی بھی آپ لوگ ان کے پاس یہ بیگ پرچیز کرتے ہو آپ لوگوں کو پندرہ سو روپے میں یہ بیگ ملے گا ٹھیک ہے پندرہ سو روپے کی سیل ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے آپ لوگ کلچ لے سکتے ہو بیگ لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ سٹف میں لینا ہے کچھ ہلکا سا تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گا اس کے علاوہ اس طرح کے ہینڈ بیکس بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس میں اچھا خاصا سامان آ سکتا ہے تو بہت سارے آپشنز ان کے پاس اویلیبل تھے جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو آپ لوگ لے سکتے ہو اس کے علاوہ کچھ تو بیک ایسے تھے جن میں اچھے خاصے کلرز ان کے پاس اویلیبل تھے اور مجھے یہ والا ہینڈ بیکس بہت اچھا لگا تھا اور میں لینے کا سوچ رہی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون سا والا زیادہ اچھا تھا اور میں کون سا والا بائکر ہوں یہاں پر دو اسٹرال تھے یہاں پر 350 روپیس کی ان کے پاس سیل تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر نیکسٹ میں جولری کے پاس جولری والے بھائی کے پاس آگے تھی اسٹرال میں بہت دفع آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ لگاتے کہا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو na 1502 350 روپیس کی سیل مل رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جھمکی مل جائیں گے اس کے علاوہ رنگ میں ایرنگس مل جائیں گی اس کی الگ پرائز تھی اس کے پرائز 500 to 700 اس کے علاوہ جتنی بھی ایرنگز ہیں آپ لوگوں کو 152 350 روپیس میں آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائیں گے اور بہت ہی پیارے آپشنز تھے ان کے پاس ٹوپس میں بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو کہ 150 250 250 اس طرح میں یہ دے رہتے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو golden میں بھی مل جائے گا اور silver میں بھی مل جائے گا اور اگر آپ لوگ white میں لینا چاہتے ہو تو white میں بھی options ان کے پاس available تھے اچھا یہاں پڑھنا ان کے پاس بہت ہی different colors میں بھی available تھے اگر آپ لوگ نے multi color میں لینا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا golden silver دونوں میں اچھا یہاں پڑھنا ہر چیز میں ان کے پاس options available تھے کہ اگر کچھ لوگ نہیں لینا چاہتے silver میں تو وہ لوگ golden میں بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر سیم میں سے میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں 152 350 روپیز کی ان کے پاس سیل ہوتی ہے اور آپ لوگ بارگننگ کر کے کم بھی کروا سکتے ہو اور یہاں پڑھنا یہ تھوڑا سا اوپر آگئے تھا 250 روپیز میں یہاں پر سیل لگی ہوئی تھی تو یہاں پڑھنا 250 روپیز میں آپ لوگوں کو اس طرح کے والٹ مل جائیں گے جو کہ مطلب آنٹیز لینا بہت پسند کرتی ہے اور اور ویسے مجھے بھی بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہاتھ پہ لینے میں کافی سوفٹ سے ہوتے ہیں تو اس میں اچھا خاص ہے سپیس بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے موبائل بھی آ جاتے ہیں پیسے بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح کے بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے کلچز میں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ والا آپشن آپ لوگ دیکھو یہ بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ بلیک میں تھے گرین میں تھے بلو میں تھے تو بہت سارے کلرز آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو یہاں پر سارا کے پورٹلی والے بھی آویلیبل تھے آئی تھنگ یہ بھی سارا 250 250 روپیز میں دے رہے تھے تو اس میں بھی کافی سارے کلرز سے نیکس ٹرال پر میں آگئی تھے انہوں نے سیل لگائی بھی تھی 15 سو روپے کی ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو اس طرح کا ڈریس مل جائے گا اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اچھا یہ جو تھے نا ای تھنگ پیپر کورٹن یا شیفون میں کچھ اس طرح کا کہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بڑے سستے آج کل ڈریسز آئے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے اس پینہ گھوٹا والی لیس لگا کر بہت اچھا سا اسے ڈیزائن کروا سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ چاہو تو یہاں سے 15 سو روپے میں اس طرح کے ڈریسز بھی لے سکتے ہو لان کورٹن کے 352 500 روپیز کی ان والے جو ہے یہ ٹراؤزر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کی سیل تھی یہاں پر کوئی بھی آپ لوگ لے لو تو آپ لوگوں کو 352 500 روپیز میں ملے گا اس کے علاوہ جو یہ والے تھے ان کی پرائز الگ تھی کیونکہ یہ پلازو ٹائپ تھے فلاپر جو ہوتے ہیں تو اچھا خاصا یہ کھلے تھے تو آپ لوگوں کو ان کی پرائز ہوٹی سے زیادہ پڑی گیا 600 to 700 روپیز میں یہ دے رہے تھے ٹھیک ہے ان کی پرائز میں آگیا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو 600 روپیز to 700 روپیز میں آپ لوگوں کو یہ والے مل جائیں گے فلاپر ٹائپ تھے سے ہجار بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہجار والی نا اتنی زیادہ سپیسز میں نہیں تھی تو ٹراؤزر آپ لوگ کہہ سکتے ہو ایک کھلا والا فلاپر ٹھیک ہے تو اس میں نیچے اس طرح انہوں نے بڑی خوبصورت سی پائپین اور کچھ پر لیسز اور ڈیزائننگ وغیرہ بہت اچھی ان پر ہوئی تھی اور یہ والے جو تھے یہ 350 to 500 روپیز میں دے رہے تھے جو بھی سمپل والے سے یہاں پر جو نیچے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سٹرول آپ لوگوں کو اعتماد بینک کے پاس مل جائے گا فرائیڈے والے تھے اچھا فرائیڈے کے علاوہ بھی ہوتا ہے فرائیڈے کے علاوہ جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں سے ان کے پاس تپٹہ کالیکشن بھی مل جائے گی بہت اچھے تپٹے تھے شیفون میں اور گینزا میں اور یہاں پر آپ لوگ آ جاؤ تو کچھ ملٹی کلر میں تھی اور کچھ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن سے جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور یہ سارے کا سارے نا ٹریڈیشنل سٹف تھا جو کہ وائٹ شلوار کمیز پہ بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور سندھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہینڈ میٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جو یہ والے تھے نا سب کی پرائیزز میں آپ لوگوں کو آگے منشن کرتے تھے ٹری ففٹی روپیز میں یہ والا بیگ تھا اور یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ تھا تو اگر یہ کالج وغیرہ کے لئے آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے لئے اس میں یہ سارے کلر تھے سیم پرائیزز تھی یہ دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے بڑے والے بھی تھے جن کی پرائیز فائی فندیڈ روپیز تھی اور یہ نا فائی فندیڈ سے سٹارٹ ہو رہے تھے کیونکہ یہ تھوڑے سے اچھے اور اس میں اچھا خاصا اندر اس پیس ہے تو آپ اچھا خاصا سامان اس میں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کے پاس اس طرح کی ٹوپیز بھی اویلیبل تھیں اور فکس پرائیز یہ لوگ بلکل بھی کم نہیں کریں گے اس لئے انہوں نے لکھ کے لگایا تھا اور یہ والے جو بیگ تھے نا اس میں دیفرنٹ دیفرنٹ پرائیز تھی کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے تو ون ففٹی سے سٹارٹ ہو رہے تھے ون ففٹی ٹو ففٹی ٹری ففٹی اس طریقے سے ان کی پرائیز تھی اور اس میں بہت سارے کلر تھے اور یہ پنک والا بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ والا مجھے بڑے ہی پیاری لگی تھی ٹوپی سی تھی اور اس کی نا ایکسٹ پرائیز مجھے یاد نہیں ہے لیکن فائی فندرڈ ٹو سکس ہندرڈ اس طرح اس کی پرائیز تھی اور یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اس پر یہ ماتھا پٹی بنی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی پیاری لگتے اس کے علاوہ یہ کچھ ٹوپی تھی اور اس پر بھی جو ہے نا آپ لوگ سیکوینس لگے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی پیاری اچھا میرر نہیں تھی یہ پلاسٹک کے سیکوینس تھے اس کے علاوہ یہاں پر انہی کے پاس میک اپ اندر اویلیبل تھا ان سب کی بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پائیز تھی ون فٹی سے سٹارٹ ہو رہا تھا ون فٹی ٹو فٹی ٹری فٹی اس طرح کی یہ فیک نیل سے جس طرح کی اچھے اچھے ہوتے جایا تھا اگر آپ لوگ سمپل والے لیتے ہو تو وہ ون فٹی میں تھے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تھوڑے سے اچھے بنے ہوئے لیتے ہو تو وہ آپ لوگوں کو ڈیفرنڈ پائیز میں ملیں گے اور ہر چیز کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پائیز تھی اس لئے ان کے پاس بہت ساری وکس وغیرہ بھی اویلیبل تھی اور لیشز بھی آپ کو مل جائیں گی اور یہ دیکھیں اچھا یہ سارے ان کے پاس برشز وغیرہ بھی اویلیبل تھے اور یہ بائیون گیٹ ورکی ان کی آفر بہت پرانی تھی ابھی کی نہیں تھی اس لئے یہ منی پیڈی کا ایک کٹ تھی یہ بھی آپ لوگوں کو 500 روپیز میں مل جائے گی 500 to 700 روپیز کے بیج بیج تھی اور اس لئے انیل پالشز تھی جو کہ 150 سے سٹارٹ ہو رہی تھی 150, 250 اس طرح ان کی پرائیزز تھی اور اس میں یہ والی جو تھی نا یہ آپ لوگوں کو دیکھیں یہ والی چھوٹی سی تھی اور یہ آپ لوگوں کو 100 روپیز میں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ سارا ان کے پاس جو تھا اسٹرف تھا جو کہ بہت ہی سٹرف نیدہ ساری ان کے پاس یہ سارا میک اپ تھا اس کے علاوہ یہاں پہ 50 روپیز کی انہوں نے یہ لیس کی بھی جو ہے نا اچھا لیس اگر آپ لوگ انہیں لینی ہے نا تو آپ لوگوں کو کسی سنڈے بزار وغیرہ سے لین جائیں وہاں پر آپ لوگوں کو بہت ہی کم پرائیز میں مل جاتی ہیں یہی والی لیس تھا اچھا یہ والی 150 میں تھی جو کہ بلکل بھی 150 میں نہیں تھی آپ لوگوں کو آرام سے 50 روپیز کی رینج میں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ والا سٹرال تھا یہ بھی رابی سنڈر کے باہر ہی لگا ہوا تھا 400 روپیز اچھا 400 اور 450 خصے کی سیل تھی یہ جو ریڈ والا تھا یہ آپ لوگوں کو 450 میں ملے گا اس علاوہ 400 والا جو تھے وہ تھوڑے سے ہلکے حوالے تھے اسے کہ آپ لوگ یہ سیکمنٹس والے دیکھ رہے ہیں نا تو ان سب کی جو پرائیس ہی وہ 400 اور 450 کے اراؤنڈ ہی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو ان کے پاس فلائٹ میں بھی مل جائیں گے اور خصوں میں ان کے پاس بہت ہی زبردست تھا جو ہے نا ڈیزائنز اور کلرز اویلیبل تھے ایک ڈیزائن میں آپ لوگوں کو 3-4 کلرز مل جائیں گے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور یہ ریڈ والا بھی بہت پیارا تھا اس میں آپ لوگوں کو بلیک بھی مل جائے گا اچھا یہ بلیک بھی بہت حبصورا تھا اور اس میں نہ صرف ایک ہی کلر تھا اور نیچے ایک ریڈ کلر اس کا لگا ہوا تھا اور اسی کا اچھا یہاں پر میں نیکس سٹرال پر آگئی تھی یہ والا بلکل بھی رابی سینڈر کے پاس نہیں تھا یہ آگے جا کر آپ لوگوں کو مدینہ مسجد کے پاس اس کے آگے جتنے بھی سٹرالز ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو وہاں ملیں گے 550 سے ان کی سیل سٹارٹ ہو رہی تھی 550 اور 650 بٹ یہ بیگز بہت مہنگے تھے اگر آپ لوگ کسی نارمل مارکیٹ سے لیتے ہو تو آپ لوگوں کو 400 450 سران کی سیل میں مل رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ لوگ چیز ویلیو وغیرہ بھی جاتے ہو تو آپ لوگوں کو وہاں سے یہ والے بیگز آپ لوگوں کو 450 اور 500 اراؤنڈ مل جائیں گے اچھے خاصی سپیس والے اور یہ دیکھیں باقی سلاورینچو لائن سے بھی مل جائیں گے جاما کلوز سے بھی آپ لوگوں کو 400 to 500 روپیز کی سیل میں مل جائیں گے تو یہ بیگز مجھے بہت زیادہ کاسٹلی لگے تھے بٹ اپشنز ان کے پاس اچھے تھے اور یہ والے جو تھا یہ 500 روپیز میں آپ لوگوں کو ملے گا اس میں ریڈ کلر بھی تھا اور ایسا سیم میرے پاس ریڈ کلر میں آویلیبل ہے لیکن وہ بہت یہاں اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے کہ میں اس میں چاہتا سامان بھی اگر اس میں ڈال دیتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا ہے اور بہتا لائٹ ویٹ ہوتا ہے ان کا سٹف بہت اچھا ہوتا ہے اس علاوہ یہ پورا بزار یہاں اس طریقے سے لگا ہوا تھا یہ جو آپ لوگ سٹرال دیکھ رہے ہو یہ رابی سنٹر کے بلکل باہر لگتا ہے اور جو لوگ رابی سنٹر سے شاپنگ کرتے ہیں تارک روڈ سے جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا اس سٹرال کا بلکل تارک روڈ کے رابی سنٹر کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے ان کی بس کیچورز تھے جو کہ 150, 100 اس طرح کی رینج میں تھے اس علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے 50, 50 روپیز میں دے رہے تھے 60 روپیز میں دے رہے تھے اور اس علاوہ اوپر یہ ان کے پاس کلپس وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کی بھی different price تھی کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑھے تھے تو 100 روپیز سے سٹارٹ ہو رہے تھے اور جو نیچے والے لگے تھے یہ 200 روپیز میں دے رہے تھے کیونکہ تھوڑے سے جو ہے نا فینسی والے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کو پورا پیکٹ مل جائے گا 100, 100 روپیز میں اس علاوہ یہ تھی جوڑی تھی اس میں جوڑی ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو 100 روپیز میں مل جائے گی تو زیادہ چیزیں 100, 100 روپیز کی سیل میں ہی تھی اور اس علاوہ یہ والے دیکھیں آپ لوگ اچھا یہ بھی بڑے پیارے لگ رہے تھے یہ آپ لوگوں کو 150 روپیز میں مل جائیں گے اس علاوہ سب چیزوں کی الگ الگ price تھی اور یہ والا جو اسٹرال تھا نا یہ والا اسٹرال بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اچھا یہ والا اسٹرال آپ لوگوں کو اعتماد بینک کے پاس ہی مل جائے گا تو اس طرح ہنگی نا ان کے پاس سیکوینس سیکوینس نہیں تھا ان کے پاس بہت ہی پیاری ایئرنگز تھی جو کہ 350 سے سٹارٹ ہو رہی تھی 350, 450, 550 لاسٹ آپ لوگوں کو 550 روپیز میں بہت ہی خوبصورت سی ایئرنگز ان کے پاس مل جائیں گے اچھا میں نے 14 اگرس سے پہلے وزٹ کیا تھا I think 13 اگرس کو یا اس طرح نا جمعہ جو پہلے آئے تھا 14 اگرس سے پہلے جو بھی جمعہ تھا مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے تو میں نے تب وزٹ کیا تھا ان کی بس 14 اگرس کا بھی کافی سارا سامان آئے ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں 14 اگرس سے پہلے آپ لوگ سارے شیئر کر دوں گی بٹ کچھ وجہ تھی جو میں نہیں شیئر کر پائی تو اچھا اس لئے میں نے 14 اگرس کا زیادہ سامان اس میں سے سکپ کر دیا ہے بٹ کچھ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ اس لئے نظر آ رہا ہوگا کہ 14 اگرس آنے والی تھی اور یہاں بڑھنا یہ والی جو ایرنگز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو 354,50 اس طرح کی رینج میں مل جائیں گے یہ سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پائیس اس لئے میں آپ لوگوں کو رینج بتا دیتی ہوں اچھا یہ والے جو آپ لوگ ڈریسز دیکھ رہے ہونا یہ 2 پیس سے 1200 روپے کر ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا سٹینڈر سائز ملے گا اور یہ دیکھیں اس میں بہت سارے چنڈری سٹائل بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں ریڈ کلر مل جائے گا بلیک مل جائے گا براؤن مل جائے گا بلو کلر آپ لوگوں کو مل جائے گا تو بہت سارے کلر ان کے پاس آویلیبل تھے اس کے علاوہ ان کے پاس سنگل کرتی بھی ان کے پاس آویلیبل تھی جو کہ یہ 1000 میں دے رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ والے بھی سوٹ سے جو کہ 1200 کے دے رہے تھے اور اس میں یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر سارا جو ہے نا سیکوینس لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت کام ہوا تھا یہ بھی سیم آپ لوگوں کو 1200 روپے کی سیل میں ملیں گے اور یہ بھی 2 پیس ہی تھے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے آپشنز آویلیبل تھے 250 روپیز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست ہی ہے آپ لوگ اس کو اگر سٹچ کروا لیں چاروں طرف سے تو آپ اچھا خاصا پہن سکتے ہیں ایسے کہ کوچنگ آتے جاتے ہوئے پہن رہے ہیں اس علاوہ چھوٹی بچیاں ہوتی تو وہ اس طرح کی جودیاں بہت پسند کر دی ہیں اور اتنی مہنگیاں انہیں لے کر دے نہیں سکتے تو اس میں سے آپ انہیں 250 کی سیل میں سے لے کر دے سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہی لگتی ہیں اس کے علاوہ 500 روپیز اور 600 روپیز کی ان کے پاس سیل تھی اور برینڈڈ کرتیز بھی تھی لون کورٹن کی کرتیز بھی تھی اور ان کے پاس اچھا یہ والا جو میکسیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ 1000-1000 روپیز میں تھی سٹارٹنگ ان کے پاس 500 سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھو تو 500-600 کی آپ لوگ کو ملے گی 800 کی بھی کرتیز ملیں گی تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزز یہاں پر ہوتی ہیں ہر چیز کی طرح پرائز انہوں نے مینچن کی بھی ہوتی اور نہیں بھی مینچن کی ہوتی تو آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور یہ والی کرتیز جو تھی یہ 500 والی تھی جو اندر لگی ہوئی جس میں بھی کچھ 500 کی تھی اور کچھ جو آپ لوگوں کو سیکونس والی ملیں گی برادری والی ملیں گی اور یہ 5-500 سوکین کے پاس ٹراؤزر تھے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ والی جو کرتیز لگی ہوئی 500-600 اس طرح کی رینج میں ملیں گی اور یہ والا سوٹ آپ لوگوں کو 1500 روپے کی سیل میں ملے گا اچھا اس کا نا میں سٹف کا نیم بھول گئی ہوں یہ آج کل سٹف بہت زیادہ چلا ہوا ہے اسے کچھ لوگ جاما وار بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے اورگینزا کا ڈریس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بہت سارے بہت سارے ان کے وہ ہیں کچھ کھاڑی نیٹ بھی بولتے ہیں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کے نیمز ہیں اور آج کلے بہت زیادہ آئے ہیں ہر دوسرے تیسرے سٹرال پر آپ لوگوں کو تارک روڈ پر یہ والے 1500-2000 اس طرح کی سیل میں مل جائیں گے کچھ 2 پیس تھے کچھ 3 پیس تھے لیکن جو میں یہ والا دیکھ رہی ہوں فروزی کلر میں بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا یہ آپ لوگوں کو 3 پیس ملے گا ان کی دوپٹے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں آجا اس میں صرف کچھ دوپٹے آپ لوگوں کو جو ہے پرنٹ میں ملیں گے جیسے کہ یہ والا جو تھا یہ پرنٹ میں تھا ٹھیک ہے تو یہاں پڑھنا آپ لوگوں کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائن کے ڈریسز مل جائیں گے ان کے پاس جیسے کی سارے انہوں نے لگائے ہوئے تھے ہر ڈیزائن میں لیکن بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا براؤن کے ساتھ یہ دیکھیں اچھا اچھا خاصے ڈیزائن سے اچھا یہاں پر اب میں آگئی تھی ان کے پاس خستہ سیل تھی جو کہ 450 روپیز سے سٹارٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر زیادہ آپ لوگوں کو خستہ رینج 450 روپیز میں ملے گی اور 450 روپیز میں آپ لوگ یہاں سے ایک زبردستہ خستہ بائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو کلر آپ لوگوں کو چاہیے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا یعنی کہ بلیک پہ اگر آپ لوگ گرین لینا چاہتے ہو وائٹ لینا چاہتے ہو اس کے علاوہ different embroidery میں لینا چاہتے ہو اور پرپل ہے پنک ہے یلو ہے ملے ہر طرح کا کلر آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گا اور مجھے گرین والا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا گرین ڈارگ گرین کے اوپر یہ بہت ہی زیادہ پیارا لگتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری رینج اویلیبل تھی اور یہ بھی آپ لوگوں کو مدینہ مجھد کے سامنے سٹرال مل جائے گا اور یہاں پہ 500 رو پیس سے سٹارٹ ہو رہی تھی سیلٹی اس میں کرتیز اویلیبل تھی ان کے پاس 2 پیس اویلیبل تھے اس کے علاوہ 3 پیس نہیں تھے اس کے علاوہ میکسیز اویلیبل تھی تو میں نے آپ لوگوں یہ جمعہ بزار شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا کچھ اس طرح کا تھا اور اچھا جو لوگ مجھے بھی پوچھیں گے کہ کمنٹ میں کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے یا جو بھی تو ٹائمنگ آپ لوگوں کو جو ملے گی یہاں پر 5 بجے کے بعد سے صحیح سے سٹرال لگتے ہیں یہ سارے سٹرال آپ لوگوں کو 5 بجے کے بعد مل جائیں گے لائن سے یعنی کہ آپ لوگ رابی سنٹر سے سٹارٹ کرو گے لابی سنٹر سے چلتے 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 آپ لوگوں کو مدینہ مسجد اور اسے تھوڑا آگے آپ لوگوں کو یہ سارے کے سارے سٹرالز مل جائیں گے کیونکہ بہت سارے سٹرال لگتے ہیں یعنی کہ ہر چیز کے 3-4 سٹرالز آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور اس میں اس طرح کی ان کے پاس اوپشنز اویلیبل تھے یسے کہ آپ لوگوں کو ڈاک کلر پسند ہے لائٹ پسند ہے آپ لوگوں کو لیلن پسند ہے تو ہر طرح کی اویلیبل تھے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح یہ سٹرالز اتنا خاص نہیں ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس طریقے سے لگائی بھی ہوتی ہے تو بہت ہی زبردستہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں تو یہاں پر ان کے پاس بہت سارے اتنے خاص اوپشنز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھے لیکن پھر بھی مجھے ان کی جولری بہت اچھی لگ دی ہے ان کے پاس وہ ہے ٹوپس بہت خوبصورت تھے جو کہ 300 روپی سے سٹارٹ ہو رہے تھے اس کے پاس جھمکہ آویلیبل تھے ان کے پاس اور اس کے لئے بہت سارے اوپشنز تھے اگر آپ لوگ چھانٹی کریں گے تو آپ لوگ کو بہت کچھ مل جائے گا اور سب سے اچھا مجھے وہ پنک والا لگا تھا بچ اور اس کے بعد میں آگے آئی تھی تو یہاں پر مجھے دوپٹے کا ایک اسٹرول ملا تھا جو کہ 350 روپی سے سٹارٹ ہو رہے تھے ان کے پاس دوپٹے ٹھیک ہے اچھا یہاں سیل بھی تھی اور اس میں چنڈری والے تھے آپ لوگوں کو چنو والے مل جائیں گے اچھا اسی کے ساتھ یہ دوسرا اسٹرول آپ لوگوں کو ملے گا تو یہاں پر ان کے پاس ٹراؤزر تھے جو کہ 450 سے سٹارٹ ہو رہے تھے اور جو بھی ٹراؤزر آپ لوگ لیں گے 450 میں آپ لوگوں کو مل جائے گا سائز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سٹینڈرڈ سائز ان کے پاس اویلیبل تھا اور جو فیبرک تھا وہ آپ لوگوں کو کورٹن میں مل جائے گا تو یہ دیکھیں مدینہ مسجد ہے اور مدینہ مسجد کے بلکل ساتھ یہ آپ لوگوں کو دوپٹے والا مل جائے گا اور دوپٹے والے کے اور ایک رابی سینڈر کے بھار اور یہاں پہ 1000-1000 روپیس کی چکن کی کرتیز تھی اچھا کرتی نہیں کہا سکتے آپ انہیں فراغ تھی ایرلائن ٹائپ جو کہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ایوالے آپشنز بھی اویلیبل تھے بھر یہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگے ان کے پاس وہ کرتیز زیادہ اچھی تھی اور تھوڑا سمیں اور آگے گئی تھی تو مجھے ایک ایوالا اسٹرول بھی دیکھا تھا ان کے پاس یہ چنوں والے دپٹے تھے جو کہ بہت ہی پیارے لگے تھے دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز میں تھے اور اس میں کچھ بنچز وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے اور یہاں پڑ دیفرنٹ دیفرنٹ پرائیسی یعنی کہ 350, 250, 150 اس طرح میں بھی اویلیبل تھے اس کے علاوہ ان کے چاروں طرف کچھ کے چاروں طرف آپ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح آپ لوگوں کو بیل لگی بھی مل جائے گی بیچ میں بنچز بنے ہوئے تھے اور یہ چنڑری کے کچھ تپٹے تھے جو کہ اگر آپ لوگ سمپل ڈرس لیتے ہو جیسے کہ آپ لوگ چکن کی گھرتیز لے رہے ہو چکن کاری کے ڈرس لے رہے ہو اور بہت اچھے لگتے ہیں ان پر اس کے علاوہ یہ فرل والے دپٹے ان کے پاس اویلیبل تھے کچھ کے بیچ میں چنے تھی اور کچھ بلکل پلین تھے اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا گئی تھی یہ والا آپ لوگ کو جو ہے نا سٹارٹنگ پرائز تھاؤزن ٹو پندرہ سو روپے ملے گی بٹھی اتنے مہنگے تھے نہیں لیکن آئی تینک یہ تاریخ ٹوٹ کی ویسے تھوڑے سے مہنگے نہیں ہالا لگائے ہوئے تھے بٹھ آپ لوگ کو نارملی اگر آپ وزٹ کیا تھا شاپ کا ٹھیک ہے میں نے شاپ بہت دفعہ دیکھتی بٹھ اس دفعہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں تو ان کے پاس یہ پلازو تھے جو کہ ہنڈر ہنڈر نہیں تھاؤزن روپیز میں تھے اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹراؤزر آپ لوگ لگے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ ایٹھ ہنڈر روپیز سیون ہنڈر روپیز میں تھے اور بہت ہی زبردست سے بنے ہوئے تھے بہت ہی فنشنگ سے تھے اور کچھ ان کے پاس پانچ سو روپی کی رینج میں بھی تھے ٹھیک ہے تو ان میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائیز یعنی کہ پانچ سو سے تھاؤزن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے بعد نا یہ فلاپرز میں خود بھی ان سے بائی کرتی رہتی ہوں اور میں نے بھی بائی کیے ہیں دین چار تو مجھے بہت زبردست لگے ہیں اگر آپ لوگ فلاپرز ٹھونڈ رہے کیونکہ میں نے چیز میں دیکھے تھے اور اس کے بعد میں نے چیز ویلیو میں دیکھے تھے تو مجھے ان کا سٹف اتنا اچھا نہیں لگا ان کا سٹف بہت اچھا تھا اور ان کے اچھے خاص سے کھلے ڈولے تھے اس کے لئے یہاں پر یہ دو پٹے تھے جو کہ تھاؤزنڈ روپیز سے سٹارٹ ہو رہے تھے تھاؤزنڈ روپیز پندرہ سو اس طرح میں تھے اور کچھ پہ دونا آپ لوگوں کو گھوٹے والی لیس بھی لگی ہوئے مل جائے گی کچھ پہ آپ لوگ دوری کا کام مل جائے گا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز میں تھے بہت پیارے لگتے تھے اور اس کے لئے والی کرتیز تھیں جو کہ 500 روپیز سے سٹارٹ ہو رہی تھی 500,000 اس طرح میں تھی 800 میں تھی سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائیس تھی اس لئے میں آپ لوگ ایک رینج شیئر کر رہی ہوں جیسے آپ لوگ خود جا کر جب وزٹ کریں گے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس لئے بچوں کی ویرائیٹی بھی ان کے پاس اویلیبل تھی اور یہ والی جو آپ لوگ فراغ دیکھ رہے ہو یہ 2000 کی تھی سنگل فراغ اس میں چنو والی بھی تھی اس کے لئے آپ لوگوں کو پلیٹس والی بھی مل جائیں گی اور اس میں اچھا خاصا گیر تھا اس لئے والی بھی ان کے پاس اویلیبل تھی اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی تھی بہت سارے آپ لوگ اس میں ملیں گے یہ والی بھی پلیٹس والی تھی اور اس کے نیچے جو ہے نا پوری انہوں نے لیس لگائی بھی تھی سموسا لیسے سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو اس لئے والی بہت پیاری لگی تھی اور یار یہ جو تھی نا یہ کلیوں میں تھی اور اس لئے یہ ڈریس تھا اچھا اس کے بیل جو میں نے آپ لوگ دکھایا تھا سیم ڈریس تھا یہ بڑوں کا ہے اور وہ بچوں کا تھا ٹھیک ہو گیا ان کے پاس اس طرح کہ آپ لوگوں کو فلاپر، ٹراؤزر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پینٹس مل جائیں گی جینز تھی اور اگر آپ لوگ انہوں نے ویسٹرن میں کچھ بائی کرنا ہے تو وہ بھی ان کے پاس اویلیبل تھا کارڈ میں سٹارٹنگ میں آپ لوگ سے شیئر کر چکی ہوں تو اب میں نیکسٹ آگئی تھی اچھا یہاں پر نے سیل لگائی تھی پندرہ سو روپے کی تو یہاں پر آپ لوگوں کو تھری پیس کارٹن لون آپ لوگوں کو پندرہ سو روپے میں مل رہا تھا ایک دو میں نے انگل سے کھلوا لیے تھے اور یہ سٹرول بھی مدینہ مسجد کے بلکل سامنے لگتا ہے آپ بولو گی یار مدینہ مسجد کے سامنے تنے سارے سٹرول لگتے ہیں تو جی بلکل مدینہ مسجد کے باہر بہت سارے سٹرول لگتے ہیں اگر آپ لوگ پانچ بجے کے بعد جاتے ہو ٹھیک ہے جمعہ والے دن تو آپ لوگوں کو کافی سارے سٹرول یہاں پر مل جانگی کیونکہ جمعہ والے دن بہت سارے لوگوں کا ہافڈے ہوتا ہے تو وہ یہاں پر اس طریقے سے بزار لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے رابی سنٹر کی سیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے بھر وہاں پر مجھے شادی بیا کے لحاظ سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جمعہ بزار بات کا شیئر کیا جائے جہاں پر آپ لوگ کیجویل شاپنگ کر سکتے ہو نارمل روٹین کی شاپنگ کر سکتے ہو تو ایک بہت ہی زبردستی بات ہو جائے گی کیونکہ تاریخ روڈ پر اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں اتنا کچھ ہمیں تو نہیں ملتا ہے اس لئے دفعہ میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ exact location کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ یہ سب کچھ میں شیئر کروں تو یہاں پر یہ HBL کا ATM تھا اس کے باہر یہ بھی پانچ بجے کے بعد اسٹرال لگاتے ہیں ان کے پاس جو ڈریس سٹار تھے وہ آپ لوگوں کو جو ہے پچھے سو پندرہ سو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز تھی یہ ڈریس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈریس کس طریقے کا ہے تو یہ وضع جو تھا یہ پندرہ سو روپے میں ان کے پاس ڈریسز تھے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز ہی پندرہ سو روپے سے سٹارٹ ہو رہے تھے اور اس کے لئے انہوں نے جو ساتھ ساتھ مجھے پرائز بتاتے گئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں اچھا یہاں پر اس طریقے سے تھا اور یہ تھوڑا ساتھ ان کے پاس جو ہے اس طریقے کا تھا جاماوار کی ساتھ شلوار تھی اور کینسا کا دوپٹہ تھا پچیس سو روپے میں دے رہے تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے اگر آپ مارکیٹ سے بائی کرتے ہو تو آپ لوگوں کو پینٹس سو چار ہزار اس طرح کی ڈریس ملے گا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اس طرح کی ڈریس بائی نہیں کرتی ہوں تو جو لوگ کرتے ہیں اچھا یہ والے جو تھا یہ ڈیجیٹل پرنٹ پر تھا چودہ سو روپے کا ٹو پیس تھا اور ٹو پیس ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو دپٹہ اور کمیز ملے گی شلوار ایسا تھا آویلیبل نہیں تھی اور یہ ویسی میں کلچز دیکھ رہی تھی مجھے اتنے خاص نہیں لگے تھے اس لیے میں نے ایک دو دیکھ کر میں نے وہی پر چھوڑ تو جی یہ رہا اعتماد بینک اور یہاں پر آپ لوگوں یہ سال ہسٹرول اس طرح سے مل جائیں گے تو ازف آپ لوگوں نے مجھے بلکل بھی نہیں بولنا کہ آپ لوگوں نے لوکیشن شیئر نہیں کی ہے تو لوکیشن میں نے بلکل آپ لوگوں سے ازفر شیئر کیا تاکہ آپ لوگ صحیح سے جا کر شاپنگ کر سکیں ٹائمنگ آپ لوگوں کو میں نے بار بار پتائی ہے اور یہاں پر یہ والے تھوڑے سے پارٹی ویڈ ڈرس تھے اور ویڈنگ ڈرس بھی تھے ویڈنگ ڈرس اسے ساب سے کہ آپ لوگ جو ہے نا گیسٹ شاپنگ کر سکتے ہو یہاں سے تو بہت سارے آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائیں گے سلاوہ چکن کاری کے تھے ڈجیٹل پرنٹ آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائیس یعنی یہ پندرہ سو سے سٹارٹ ہو رہے تھے دو ہزار پچیس تو اور یہ والے جو تھا نا یہ پندرہ سو کا تو آگے بھی بھائی دے رہے تھے اور ڈیجٹل پرنٹ میں تھا ٹو پیس ہی ہوتا ہے دو پٹا کمیز دو پٹا اس کا یہ تھا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کمیز مل جائے گی اس میں ڈیفرنڈ کلر سے بلیک پنک اور اس طرح آپ لوگوں کو مل جائے گا اور یہ سارے بھی ڈیجٹل پرنٹ والے ہی تھے اس کے لئے ان کے پاس یہ پندرہ سو روپے میں سیل لگی بھی تھی پندرہ سو اور پچیس سو ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو یہ والے کچھ مل جائیں گے جاما وار میں انہیں جاما وار کہتے ہیں یا اورگینزا کہتے ہیں ان کے کپڑے کی ناشت مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اور یہاں پر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہاں پر اس طرح کا آپ لوگوں کو ایک سٹرول مل جائے گا اچھا یہاں بڑھنے ان کی بس ڈراؤزر تھوڑے سے مہنگے تھے اٹلیس 500 سے سٹارٹ تھے اور 1000 روپیس سکتے تھے لیکن ان کی بس کلیکشن بہت اچھی تھی لیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے اور بہت سارے آپ لوگ کو آپ لوگ کو اپشن سامنے لگے ہوئے مل جائیں گے آپ لوگ اسے خود اٹھا کر دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے تھے اچھا مجھنا نکالنا بلکل بھی اچھا نہیں لگ انہوں نے بہت محلت سے لگایا ہوئے تھے تو اوپر اوپر سے جتنے مجھ سے شیئر ہو سکے دیزائن تو وہ میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں باقی پورا ایک آورویو میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی تو یہاں پر میں آئی تھی یہاں پر ان کے پاس شیئرٹس آویلیبل تھی اور یہ I think 1000 روپیز سے سٹارٹ ہو رہی تھی 1000 روپیز اور 1500 روپیز میں ان کے پاس شیئرٹس تھی اور یہ نا بڑی اچھی لگ رہی تھی اور یہ جینس سغارہ کے اوپر بہت پیاری لگتی ہے بٹ ہم تو اس طرح پہنتے نہیں ہیں تو جو لوگ پہنتے ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو میں نے سوچا کچھ لوگ پہنتے ہوں گے تو ان کے لئے بھی شیئر کر دوں جیسے کہ آج کل بہت زیادہ آفیس گوئنگ گلز پہن رہی ہیں اور بہت بہت زیادہ آج کلی ہے ان اس میں چلا ہوا ہے ٹرینڈ میں تو بہت ساہی لڑکیاں بھی ویر کر رہی ہیں اس طرح پر جینس کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے تو کون کون پہنتا ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جی ویڈیو کو لائک کر دینا اور یہ والا جو سٹال آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ آپ لوگوں کو رابی سنٹر کے بلکل باہر مل جائے گا اور جو لوگ رابی سنٹر سے شاپنگ کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ رابی سنٹر کے باہر یہ سٹال لگتا ہے اور پانچ بجے کے بعد آپ لوگوں کو ملے گا یہ آپ لوگوں کو جمعے کی سیل میں بھی مل جائے گا جمعے والا دن تو آپ لوگوں کو یہ والا سٹال پورا دن ہی مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر بس کولا پوری بھی ایویلیبل تھی جو کہ سٹارٹ ہو رہی تھی 350 اور 450 ٹھیک ہے خستہ اور سیم پرائیس ہی 350 اور 450 الگ الگ ڈفرنٹ پرائیس تھی بڑ 350 اور 450 کی ہی سیل تھی ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو سائزز مل جائیں گے کلرز مل جائیں گے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے جا جاتے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اگر نیو تھے اور بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں ابھی سبسکرائب کر کے چلے جاؤ تاکہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک